بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہم والا ہے ہم چپٹر نمبر نائی ڈو کر رہے ہیں ریل اینڈ کمپلیکس نمبر اور اس میں یہ کوئسچن ہے کوئسچن نمبر ٹو ایکسپریس ایج کمپلیکس نمبر ان سٹینڈڈ فارم اے پلس آئیوٹا بی ویر اے اینڈ بی آر ریل نمبر اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے سے خود سے کوشش کریں اس کوئسچن کو ٹیمٹ کرنے کی پھر آگے چلتے ہیں آپ اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اپنا نکتہ نظر تبدیل کرنے سے چیزوں کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے جوانی میں انسان کیا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے اس کے موپے جھوریاں پڑ جاتی ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہمارے اردگرد بھی مفتقل چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں کبھی پھولوں سے بھرے درخت ہوتے ہیں کبھی خزاں کا موسم آ جاتا ہے اور اسی طرح علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تقیر کو ہے زمانے میں اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارے ماں وہاں کون ہیں ہمیں دنیا سے جانے کے ٹائم کبھی نہیں پتا ہم تھوڑی سے دیر کے لئے دنیا میں آئے ہیں قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا ہے یہ دنیا ایک دھوکے کی زندگی ہے تو پیارے بچوں جتنی جلدی ہم اس اپنی حقیقت کو سمجھ لیں ہم دنیا میں کس لئے آئے ہیں عیش کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم ایک ذمہ دار زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اپنے رب کو پہچانے وہ کیسے ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے ہم دنیا میں کس لئے آئے ہیں لیکن اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی ہم صرف عربی پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ سواب تو ملے گا لیکن اصل چیز ہے قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں تو ایکسرسائز 2.6 کا question 2 and 3 آج کریں گے تو ہم question 2 کا first part کرتے ہیں ہم نے brackets open کی تو ہمارے پاس 2 plus 7 plus 3 i minus 2 i آگیا add کیا real numbers کو subtract کیا iota کو تو ہمارے پاس answer آگیا 9 plus i next part 2 جو ہے اس کا بھی ہم وہی کریں گے ہم brackets کو open کریں گے پہلی bracket کے ساتھ 2 کو multiply کیا دوسری کے ساتھ values جو bracket کے اندر ہیں 3 کے ساتھ multiply کیا addition اور subtraction کے بعد ہمارے پاس اس کا answer آجاتا ہے minus 11 اور minus 4 آئی اب third جو ہے equation ہے اسی کو بھی اسی طرح simplify کریں گے subtract کریں گے add کریں گے values کو اور جو ہمارے پاس answer ہے minus 1 minus 14 آئی آ جائے گا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے جیسے آپ imaginary numbers کو کرتے ہیں جیسے 6 i3 ہے تو آپ اس کو 6 i square اور i multiplied by i اور اسی طرح آپ i square سب کے بیچ میں آکے brackets میں power ڈال سکتے ہیں اور آپ i square کی value minus 1 ہے تو آپ جہاں جہاں پہ جتنی times اگر تو odd number ہے تو minus 1 ہی دے گا اور اگر جو ہے وہ even number ہے تو وہ plus 1 آ جائے گا جب آپ اس کو simplify کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس minus اور plus cut جائے گا اور پیچھے جو answer ہے 1 plus 4i اب ہم question 3 کرتے ہیں اس میں بھی ہم نے simplify کرنا ہے following 4 sub parts ہیں اس کے اب آپ یہاں پہ copy pencil لے کے پہلے خود سے اس کو solve کریں اور ویڈیو کو stop کریں اور پھر اس کے بعد ان کے answers جو ہے وہ ہم one by one ان questions کو solve کریں گے تو سب سے پہلے پہلا question یہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے simplify کرنا ہے تو ہم ان دونوں جو ہیں brackets کے اندر equations ہیں ان کو multiply کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ multiplication کے بعد یہ answer آجائے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے six i2 کو real number میں change کرنے کے لئے ہم اس کی i2 کی value place کریں گے اور imaginary number کو add کریں گے اور اس میں سے subtract کریں گے دوسرے numbers کو تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا answer آجائے گا after subtraction six multiplied by one minus six بن جائے گا اور twenty one میں سے minus six subtract کیا تو fifteen اور fifteen minus twenty three آئیوٹا جو ہے ہمارا final answer آجائے گا اب ہم اپنے next question کی طرف چلتے ہیں next question جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی imaginary number نہیں ہے سارے real numbers ہیں تو according to the condition ہم میں اس کو convert پہلے complex number میں convert کرنا ہے تاکہ ہم a plus ib جو ہے اس کو find out کر سکھیں اس کے لئے ہم اس equation کو rewrite کرتے ہیں تو آپ کو بتایا minus 4 جو ہے اس کو ہم 4 اور minus 1 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 4 کو minus 1 سے multiply کریں گے تو minus 4 ہو جائے گا اس طرح سے ہم under root جو radical کا symbol blue color میں equation لکھی ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ minus under root minus 1 is equal to i iota کے برابر ہے تو اس طرح سے ہم minus under root minus کی جگہ ہم i بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس complex number آگیا جس میں real number بھی ہے اور iota number بھی ہیں ہم نے جہاں پہ under root minus 1 کا وہاں پہ ہم نے i لگا دیا اب یہ ہمارے پاس complex number آگیا اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہم دونوں equations کو آپ پس multiply کریں گے اور multiply کرنے سے ہمارے پاس یہ values آ جائیں گی اب ہم اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ square آیا ہے تو under root وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا ہمارے پاس 6 minus 5 under root 4 i plus 4 i square آ جائے گا اب ہم i square کی جگہ minus 1 اس کی value place کر دیں گے اور جب ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس 6 minus 4 آپ خود copy pencil لے جب ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ زیادہ آئے گی next ہمارا جو part ہے وہ ہے یہ ہمارے پاس ہے simplify کرنے ہمیں تو اس کے اوپر square ہے تو square کا منز ہے کہ ہم ان کو دونوں کو علیدہ کر کے آپ میں ملٹیپلائے کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وشن آگی یا ہم نے 9 i square آگیا ہمارے پاس تو ہم i square کی جگہ اس کی value minus one place کر دیں گے اور اس طرح ہمارے پاس جو minus four اور minus six i جو ہے وہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ جو question ہے اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر bar ہے تو bar کا معنی جو ہوتا ہے conjugate change the sign تو ہم اس کو جب multiply کریں گے تو ہم اس کا 3 minus کی جگہ 3 plus 2 i کر دیں گے جو imaginary number ہوتا اس سے لائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ equation آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو simplify کریں گے اور جو i square ہے اس کی جگہ ہم اس کی value minus 1 لگا دیں گے اور اس طرح ہم جو equation simplify کریں گے ہمارے پاس یہ آ جائے گا 6 minus 5 i اور minus 6 into minus 1 پر آپ کو پتا ہے جب minus 1 اور minus 6 multiply ہو جائیں گے تو positive sign آ جائے گا اور ہم اس کو 12 ہو جائے گا اور minus 5 i یہ ہمارا اس equation کو ہم نے a real number is 12 اور iota number is 5 i تو امید ہے آپ کو آج کا lesson بھی سمجھ آیا ہوگا آپ copy pencil لے سارے equations کو خود سے try کریں ساتھ ساتھ اور اس channel کو subscribe